جاتی عمرہ بسیر آسم عزاب کشمیر راچہ فاروق حیدر کی قابلین عراقین کے حمراہ نواز شریف سے ملاقات بیگم کلسوم نواز کے سال سواب کے لیے دعا راچہ فاروق حیدر کی بیگم کلسوم نواز کے قبر پر بھی حاضری بات اخوانی رانہ تنبیر حسین کا نواز شریف کی پیرول میں توسیق کا مطالبہ بولے نواز شریف کو جھوٹے کیس میں سزا ہوئی رہائی ہونی چاہ کے سردار آیاز صادق کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پیرول سے متعلق فیصلہ شریف خاندان نے کرنا ہے بلسوم نواز کے جنازے میں پورے پاکستان سے لوگ آئے مکروز ملک میں بروکریسی کے شہانہ انداز بیسیوں آل آفسران دو دو آلیشان بنگروں میں موقی ساتھ کمیشنر، ستائیس ٹیپٹی کمیشنر، بیوروکریٹس، پولیس آفسران سمیت 64 کے پاس بیاخت وقت دو دو پنگلے ایسین جی اینڈی، ویلفیر، ونگ کے ہوشربہ انکشافات کئی افسر اہدوں کے بغیر لہور کے بنگروں پر کابس سالانہ ایک ارب چالیس کروڑ روپے کا خرچہ پسور، شیخوپورا، اوکارا، گجربالا اور گجرات کے ڈی سیز کی لہور میں بھی رہائشکہ ہیں صدرتی پانی کے استعمال پر ہر کمپنی کو ٹیکس دینا پڑے گا پانی کی بندربانٹ پر افسوس ہے اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے بچوں کو پانی نہیں ملے گا منڈرل وارٹر فروغ کرنے والی کمپنیوں سے متعلق از خود نوٹس کی سمار بڑی منڈرل وارٹر کمپنیوں کے پانی کے نمونے چیک کروانے کا حکم کمپنیوں کی جانب سے آڈٹ کے لیے ایک ماہ کی محلت دینے کی استدعہ مسترد پرائیویٹ ہسپتالوں میں مہنگے علاقش پر از خود نوٹس کی اس پی ایم ڈی سی نے علاقش کے جو رویٹ تیہ کیے اس سے زیادہ کوئی وصول نہیں کرے گا چیف جسٹس کے ریمارز سیکیٹری محلیات کو تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کی چیکنگ کا حکم محکمہ محلیات کی منظوری کے بغیر قائم ہسپتالوں کو نوٹس جاری کرنے کا حکم انصاف تو سپریم کورٹ ریجسری کے واہر سائلین سنبائی نامونے پر سرہ پہتے جات چیف جسٹس سے ملاقات کے اپیل خواتین اور مردوں نے گیٹ پر پتھراؤ اورینٹے برسا دی عدالت کے باہر گرمی سے خاتون بہوش گوائنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے سبائی بزرہ اور عراقین اسمبلی استقبات کے لیے موجود شہری ہر اتفاق کو صبح دس بجے سے شام چھے بجے سے گوائنر ہاؤس کی سیر کر سکیں گے داخلے کے لیے شنافت کا ساتھ دانا لازمی پرار مفت میں گوائنر ہاؤس کی سیر کر کے لہوریہ خوش گوائنر ہاؤس پر خرچ ہونے والے پیسے عوام پر خرچ کریں گے آئندہ بجٹ میں گوائنر ہاؤس کے اخراجات ختم کریں گے سبائی وزیر سنت و تجارت میاں سم اقبال کی گوائنر ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو دور خلامی کی یادگار کو عوام کے لیے کھول دیا سبائی وزیر محمود رشید کی گفتگو جالی ڈگری کا ازام ایم ایس پنجاب ڈینٹل ہسپتار کے خلاف انکوائری دو ماہ میں بھی مکمل نہ ہو سکی آئیکوٹ نے انکوائری کے احکاماتی یہ تھے مارت کے راستے میں کسی کو آڑے نہیں آنے دیں گے تحقیقاتی رپورٹ میں تاخلیف کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشر نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے بیس کلو آٹے کا تھیلہ بیس روپے مہنگا دو ہفتوں میں آٹے کے تھیلے کی قیمت پینسٹھ روپے بڑھ گئی اتوار بازاروں میں آٹا نہ آیا شادمان اتوار بازار میں آٹے کے ٹرک نہ لگے شہری دکانوں سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور آٹے کے باز سبزیاں بھی مہنگی بھنڈی چوہتر روپے کلو پھول گو بھی اناسی روپے سبز میرز انسٹ روپے کلو فروق تھونے لگی سبز مسالہ جاک کو بھی آت لگ گئی اترک کی ڈبل سینچری ٹیماتر اسی روپے اور لیسن چینوے روپے کلو فروق سابق چیف جسٹس ارشاد حسن خان کا ڈیم فنڈ کے لیے تیا ارشاد حسن خان نے چار لاکھ روپے کا چیک چیف جسٹس ساکب نے سارکھو دیا شہر کے چار حلقوں میں زمنی الیکشن امیدواروں کو آج انتخابی نشان ہلوٹ کے جائیں گے این اے ایک سو اکتر سے تحریک انصاف کے امیدوار ہمائیو اکتر خان کی سینئر سبائے وزیر عبدالعلم خان سے ملاقات مقبرہ زیبن نسا ملتان روڑ پر قبضہ مافیا کا راج مقبرے میں غیر قانونی تعمیرات قائد انتظامیہ خاموش تین سال سے مقبرے کی تزین و رائش کا کام مکمل نہ ہو سکا خانہ کوٹ لکپت کی حدود میں خاون کا بی بی کو مبکنہ زہر دے کر قتل کرنے کا معاملہ پولس نے مقتولہ آسیا کے خاون کے خلاف مقدمہ درش کر لیا شیڑیا گھر سے آئی اچھی خبر نیل گائی کے ہاں دو بچوں کی پیدائش شیڑیا گھر میں ہفتے کے دوران ایک جنتارہ ہرن اور دو نیل گائی کا اضافہ اور پاس چینہ بزنیس فورم اور انڈسٹریل ایکسپو کا آخری دوز مختلیف کمپنی سے تین سو سیزاید سٹالز لگائے موسیقی موسیقی